ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس ٹویل اردو سبق نمبر 20 خواجہ حیدر علی آتش سب سے پہلے ان کا تعریف پڑھیں گے اور پھر ان کی غزل بھی پڑھیں گے بحیثیت غزل کو خواجہ حیدر علی آتش کا مقام اردو میں خاص ہے آتش تخلص اور نام خواجہ حیدر علی ہے آتش کا تعلق ایک صوفی خاندان سے تھا خواجہ حیدر علی کی قابعہ اجزاد تلاش معاش بغداد سے فیض آباد چلے آئے آتش کے والد محترم دیلی سے فیصل آباد چلے گئے یہاں ان کی ولادت سترہ سو اٹھتر میں ہو گئی کم عمری میں ہی والد محترم کے سائے سے محروم ہو گئے اسی لئے جیسی تعلیم ہونی چاہیے تھی نہ ہو سکی بچپن سے آزاد مزاد رہے بڑے ہو کر فیض آباد میں نواب محمد تقی جان بہادر کے یہاں تلوار بازوں کی نوکری کی اور پھر یہیں انہی کے ساتھ لکنوں چلے گئے آتش لکنوں پوچے تو یہاں ہر طرف شیر و شائری کا چرچہ تھا مدھفی کی شاگردی اختیار کی اور خود بھی شیر کہنے لگے جلد ہی ان کی شائری کو شہرت حاصل ہوئی آتش دوستان لکنوں کے نمائندہ شائر تسلیم کی جاتے ہیں لکنوں اسکول میں عام طور پر تسنہ اور بناوٹ کا رواج رہا لیکن آتش نے لکنوں کے عام رویس سے ہٹ کر اپنی رانکاری انہوں نے سادہ اور عام زبان میں منتخب موضوعات پر اظہار خیال کیا ان کے کلام کی سب سے بڑی خوبصورت ہے زبان کی صفائی اور محاورات کے فنکارانہ استعمال ہے وہ الفاظ اور کراگیب کے استعمال سے شہروں میں حسن پیدا کر دیتے ہیں آتش کی شائری سے رنگ ناسے کی جلگ نظر آتی ہے یعنی زبان کی طرف زیادہ توجہ سانے کا احتمام اور مضبون آفری لیکن وہ مضبون کی طرف سے بھی غافل نہیں رہتے چنانچہ ان کے ایوان میں بکسرت اسے اشعار ملی جاتے ہیں جو ان کی بلند خیالی کے گواہ ہیں گوئے آتش کے اشعار ناسے کے کلام کی طرح جذبات و احساسات سے خالی نہیں ہیں ان کے مزاج میں جو باگپن اور بے نیازی ہے وہ ان کے شہروں میں بھی جلکتی ہے ان کے خیالات بلند اور زبان درکش کردو شاہدی میں ان کا لہجہ الگ پہچان ہے آتش کے کلام میں روز مرہ اور عام بولچال کا انداز بھی پایا جاتا ہے جس سے کلام میں خاص لطف پیدا ہو گیا رنگینی و شوقی اور مذہون کا اختصار ان کے کلام کی امتزاجی خصوصیتی ہے ان کے کلام میں تصوف کی چاشنی بھی ہے اور مستی اور سرشاری بھی ہے آتش کی شائری میں زبان کا حسن اور جذبے کی صداقت دونوں گل مل جاتی ہیں اور یہی ان کا سب سے بڑا کارنام ہے ان کی قدل پڑھ رہا ہے یہ عارضو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور گلگل بیتاب گفتگو کرتے بیام برنا میسر ہوا تو خواب ہوا خوب ہوا زبان غیر سے کیا شرع عارضو کرتے میری سطح سے میعوں میں ہر بھی ہے عارضو کسی حبیب کی یہ بھی ہے جو جستجو کرتے ہمیشہ رنگ زبانہ بدلتا رہتا ہے سفید رنگ ہے آفر سیاں موکن ہمیشہ میں نے گریبا کو چاک چاک کیا تمام رفوگر رہے رفو کرتے جو دیکھتے دیری زنجیر زلف کا عالم حسیر ہونے کی آرزو آزاد آرزو پر نپو چالم برگزشتہ تالعی آتش پرستی آگ کی جو بارہ کی آرزو پر اب اس کے بعد مشکل الفاظ ہیں منتخب چنا ہوا اختصار مختصر کی جمعہ تصویب خدا کی جانب لگاؤ ہونا رو بر و آمنے سامنے بیتاب بے اقرار پیام بر پہچان مالا مہر سورج حبیب دوست جس جو تلاش گرے ماں پوشاک کا حصہ جو بدل کی نیچے اب امپورٹنٹ سوال ہے اس کے یہ حسن تاتیل کسے کہتے ہیں مثال دے کر سمجھائے کسی چیز یا کام کی کوئی ایسی وجہ بتانا جو اصل میں اس کی وجہ نہ ہو اس نے تاتیل کہلاتا ہے مبالغی کی تعریف لکھئے اور مثال بھی دیئے کسی بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا بھی ایک سنت ہے جسے مبالغہ کہتے ہیں تو یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے اگرہ سوال اس کے اندر ہے کہ اس غزل میں سنتِ تضاد کے کن اشار میں استعمال ہوا ہے غزل کے تیسرے اور چوتھے اشار میں سنتِ تضاد کا استعمال ہوا ہے جیسے تیسرے شیر میں مہر اور چوتھے اشار میں سفید و سیہ کا استعمال بھی سنتِ تضاد کی مثال ہے مطلب اپوزٹ وٹ گئی سنتِ مرات النزیر اور سنتِ تضاد میں کیا فرق ہے مثالوں کے ساتھ سمجھائیں بڑا اچھا سوال ہے آگے تک کام آئے کلام یا ایسے الفاظ کا استعمال جس میں آپسی تعلق ہو لیکن یہ تعلق تضاد کا نہ ہو سنتِ مرات النزیر کہلاتا ہے کلام میں متضاد الفاظ کو یقجہ کرنا سنتِ تضاد کہلاتا ہے پانچوہ آتش کے کلام کی ایک خوبی محاورات کا استعمال ہے اس غزل کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کیجئے آتش کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف غزل کے شاعر ہیں اور ان کے کلام کی سب سے بڑی خوبی زبان کی صفائی اور محاورات کا فنکارانہ استعمال ہے زیرِ نظر غزل میں شاعر نے کئی جگہ محاورے کا استعمال کر شیر میں حسن پیدا کیا ہے جیسے پیام برنا میسر ہوا تو خوب ہوا یہاں پر خوب ہوا محاورہ ہے جس کے معنی اچھی ہی ہوا اسی طرح دوسری جگہ بھی شاعر نے محاوروں کا استعمال کیا ہے آتش کے اندازے بیان پر اظہار خیال کیجئے آتش کا شمار ایک کامیاب غزل گوہ ہے آتش نے غزل کے علاوہ دوسرے کسی سنف میں تبعہ آزمائی نہیں کی نازو خیالی برند پروازی اور سراست ان کی غزل کے جوہر ہیں تصوف کا رنگ بھی بدرجاتم موجود ہے ان کی غزل عشق مجازی اور حقیقی کی امتزاج ہے ایک مثال ملاحظہ ہو ویاد ہے اس کی کے بھلا دیں دو بھلا دیں دوہا کو حالت کو کرے غیر ویارانہ ہے اس کا آگے آتش لکنو اسکول کے لحاظ کا باز خیال لکھا یعنی زمین کی درستی چمستانی اردو کو خشو خشاک سے پاک کرنا زبان کی صفائی اور محاورات کا بہترین استعمال ان کے یہاں ملتا ہے رنگینی اور شوقی ان کے غلام کو دوبالہ کرتی ہے ناگفتی ہے عشق بطا کا معاملہ ہر حال میں ہے شکر خواہ کچھ نہ ہو چیئے مختصر ہم کہہ سکتے کہ ان کے غلام میں پانی کسی روانی اور پولوں کسی شگفتی ہے ان کی بازداری اور اور ابتدائی شاعری سے رکھ رہتے ہیں انہیں بازداری اس لئے ان کے غلام میں نظارت لطافہ اور دشکشی بائید آتی ہے غلام میں درد اور اثر جوش سادی اور صفائی بدرجہ اتم موجود ہے غزل میں استعمال محاوروں کو کاپی میں لکھے اور جمنوں میں استعمال لکھے اب اس میں جوجوں میں آگ برسنا بہت سا برس جون کے مہینے میں آگ برس دی ہے رنگ بدلنا وقت کے مطابق ہوا آج کے انسان میں اسو جی رمی ہے موقع دیکھ کر رنگ دیکھ خوب ہوا اچھا ہوا کیا خوب ہوا کیا عاصف کی نوکتی میں مندر زہل کی شہر کی تشریح کیجئے اب اس میں تشریح ہے وہی جو ہم نے پڑھا ہے اس کی تشریح یہاں پہ دیکھے بھائی ایسے ہی زہل آگے بھی ہے وہی ساری باتیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ جب تشریح شروع ہو گئی ہے ان کے اشار ہی جب ہی تشریح کریں تشریح کریں ہمیں رنگ زمانہ بدلتے رہتا ہے سفید رنگ آخر سیاں موپر اسی طرح آگے بھی اشار ہیں ان کی تشریح بھی لکھی ہوئے ایک بار پڑھیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی اور اصل میں سمجھایا ہے جب جاتا ہے اب تشریح نہیں لکھی ہوئے یہاں پہ تو تشریح already لکھی ہوئے پہلے سے ہی تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اور دیکھئے اب ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک ضرور کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ہماری جو ہے کسی بھی اس سے تو آپ اسے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمیں ایڈیو پسند آتا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کسی بھی ریگارڈنگ آپ کو دوسری جو کچھ پوپلا ہو آپ اسے کانٹیک کر سکتے ہیں شکریہ